السلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوئی کہ ہم انسان صرف زمین پر ہی کیوں ہیں آپ نے کبھی نہ کبھی تو ضرور سوچا ہوگا کہ اس کائنات میں کوئی اور مخلوق بھی ہوگی دوستو ہماری کائنات میں ایسے ایسے راز چھپے ہیں جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہاں پر ہر نئی چیز ایک نیا سوال پیدا کرتی ہے ویسے آپ نے کبھی سوچا کہ جس طرح ہم اپنی کائنات کو لے کر پریشان ہوتے ہیں تو کیا دنیا یا کائنات کی کسی کونے میں مجود ایلین اگر ہیں تو وہ بھی ان سیاروں کے بارے میں ایسے ہی سوچتے ہوں گے کہ اتنی بڑی کائنات میں صرف وہ ہی اکیلے نہیں ہو سکتے یہ وہ سوال ہے جن کا جواب ڈونڈے ڈونڈے انسانوں کو صدیاں گزر گئیں لیکن ابھی تک تو ناکامی ملی لیکن ویسے تو ہم نے اور کافی سارے سیارے ڈھونڈ لی ہیں لیکن ہم نے ابھی تک ایلین کے بارے میں کچھ نہیں جان سکے اور جو کچھ ہمیں ایلین کے بارے میں پتا ہے ہمیں بتایا گیا ہے سچ تو یہ ہے کہ وہ ہمارے خیالات کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے دوستو انسانوں نے ان سو سالوں میں کائنات کو جتنا ڈسکور کیا ہے اتنا پہلے کبھی نہیں کیا گیا جن کے ریزلٹس نے بہت زیادہ حیران کر دینے والی باتیں ہیں ابھی حال ہی میں ناسا کے سب سے جدید تین ٹیلیسکوپ نے کچھ ایسا ہی دیکھا جس کی وجہ سے ہمیں انسان ایلین لائف کے ثبوت کے کافی قریب ہو گئے جو کہ سچ میں ہمیں حیران کرنے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی کرنے والی بات ہے آخر کار جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے ایسا کیا دیکھا آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے دوستو ایک بار پھر سے اس ٹیلیسکوپ نے سائنس دانوں کو اپنی طرف راغب کیا دراصل اس نے آوٹ آف سپیس میں ایک مجود سیارہ پروگزیما بی سے آنے والی آرٹیفیشل لائٹ کو ڈیٹیکٹ کیا ہے جس کے بارے میں سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ یہ اس سیارے کے سٹارٹ سے آنے والی لائٹ سے بہت زیادہ مختلف ہے یہ لائٹ بلکل ویسی ہے جس طرح ہماری زمین رات کو سپیس سے نظر آتی ہے جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا یہ روشنی رات کو شہروں سے نظر آنے والی روشنی ہے اس ڈسکووری نے سائنس دانوں کو ایلین کے بارے میں اور بھی پختہ کر دیا چار لائٹ ہیئر کی دوری پر موجود اس سیارے کا ایسا نظر آنا ہمارے لئے ہیرانی کے ساتھ ساتھ پریشانی والی بات بھی ہے سائنس دانوں کے مطابق پروگزیما بی پر ایلین کی ایک سیولیزیشن موجود ہے جو یہاں پر بڑے بڑے شہر بنا رہی ہیں دوستو سب سے پہلے اگر یہ ہمیں جاننا ہو کہ جو ہمارے سامنے والی مخلوق ہے وہ کتنی پاورفل ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ضروریات کیسے پوری کرتی ہیں مطلب انرجی یعنی بجلی وہ کہاں سے لیتی ہیں اور کتنے بڑے پیمانے پر لیتی ہیں اگر ہم خود انسانوں کو ہی دیکھ لیں کہ ہم نے جب ایڈوانس چیزیں بنائی تو سب سے پہلے ہم نے اپنے کائنات میں نظر رکھنے کے لیے جاننا شروع کیا وہاں پر رکس لیجے، ٹیلیسکوپس اور ہم خود بھی گئے اسی طرح سائنس دانوں کے مطابق وہ بھی کسی اور سیارے پر آنے جانے کی طاقت رکھ سکتے ہیں لیکن فیلحال ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا زمین اور پروگزیما بی کے درمیان فاصلے کی وجہ سے اس پر ریسرچ کرنا کافی مشکل ہے فیلحال جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے ہم اس سے اس سیارے پر نہیں پہنچ سکتے اسی لیے اس کو ڈسکرور کرنا بہت مشکل ہے جس کے لیے ہمیں اور ایڈوانس ہونا پڑے گا دوستو اس ملنے والی لائٹ کے بارے میں سائنس دانوں کے موقف الگ الگ ہیں کچھ کے مطابق یہ ایک آٹیفیشل لائٹ ہو سکتی ہے جو کہ ایلینز استعمال کر رہے ہیں اور کچھ کے مطابق یہ نیچرل لائٹ ہے قدرتی لائٹ لیکن حقیقت کیا یہ بھی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے تو دوستو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رہے گئے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا تو آئی ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر آپ اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فار واشنگ دس ویڈیو اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ